آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان کا فیس بک لائی پیز اور میں ہوں آپ کے ساتھ جنگ شید ملک اچھی خبر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اچھی خبر لے کے آپ کی قدمت میں حاضر ہوں کہ مغل شہرہ کو گاڑیوں کی آواز آئی کے لیے بحال کر دیا تین روز سے لگاتار کھٹا کے اندر بارچوں اور برباری کے بعض کھٹا پیر پنچال کو آجیے کشمیر سے جوڑنے والی مغل شہرہ کو گاڑیوں کی آواز آئی کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور محکمہ کی طرف سے برف ہٹانے کا کام ساتھ میں لگاتار دیکھنے کو مر رہا تھا جہاں برباری ہو رہی تھی اس کے بیچ بھی محکمہ کی طرف سے برف ہٹانے کا کام لگاتار ہی جاری تھا اور آج موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ہی خیتہ پیر پنچال کو آجیے کشمیر سے جوڑنے والی مغل شہرہ پر گاڑیوں کے آواز آئی کے لیے بحال کر دیا گیا حالانکہ تھوڑی دیر پہلے انزامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے کہ دو طرفہ گاڑیوں کو آنے جانے کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ احتیاط برتے ہیں اس روڈ پر چلنے سے اور آرام سے گاڑیاں چلائیں کیونکہ ابھی بھی کئی سائیڈ اوپر برف کا سلطلہ ضرور دیکھنے کو وہاں مل رہا ہے مگر گاڑیوں کے آواز آئی کے لیے ضرور اس کو بحال کر دیا جس کے بعد لوگوں نے رات کی سانس لی تو اس کام ایک سٹیڈ پر ہی کھڑے ہیں جہاں سے وادی کے لیے ان گاڑیوں کو بھیجا جاتا ہے اور اس کال جس طرح ہم نے دیکھا تھا یہاں کوئی بھی گاڑی اس علاقے میں نظر نہیں آرہی تھی مگر آج یہاں سٹیڈ پر گاڑیاں دوبارہ ضرور کھڑی ہو چکی ہیں کیونکہ اس سال برباری کے بعد پہلی بار مغل شہرہ کو گاڑیوں کے آواز آئی کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور آج اس شہرہ کو تین دن کے بعد بحال کر دیا گیا ہے حالانکہ آج کھٹا کے اندر موسم خوشگوار ہے مگر پچھلے کوئی دنوں سے جس طرح لگاتار کھٹا کے اندر بارشوں کا سلچلہ دیکھنے کو مرنا تھا وہیں پہاڑی علاقوں میں برباری کے بعد مغل شہرہ کو بند کر دیا گیا تھا اور تین دن کے بعد آج شہرہ کو گاڑیوں کے آواز جائی کے لیے بحال کر دیا گیا اگر موسم اسی طرح خوشگوار رہتا ہے تو آنے والے دنوں بھی بھی روڈ اسی طرح بحال رہ گی حالانکہ یہ شہرہ دسمبر اور جنوری کے بیچ میں ہر بار برباری کے بعد بند ہو جاتی ہے جس کے چلتے لوگوں کی طرف سے ایک عصہ سے اس شہرہ کو بارہ ماہ بحال رکھنے کے لیے مانگ کی جاری حالانکہ ٹرنل کی بات ضرور اس پر ٹرنل بنائے جانے کی بات ضرور سامنے آئی ہے مگر اس پر ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے مگر تحال یہ ایک اچھی خبر ضرور ہے کہ کھتہ پیر پنچال کو ہوا دیے کشمیر سے جوڑنے والی مغل شہرہ پر دو طرفہ ٹریفک کو آج بحال کر دیا گیا ہے میرے ساتھی راہوٹ سودن کے ساتھ مجھے دیجئے عزازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں